کوئی ڈلی کے سفدہ جنگ اسپتال میں ایک بار پھر ریزڈنٹ ڈاکٹروں نے ہرتال کر دی ہے اور ایسا یو گندولن کرتے ہوئے بے میادی چھٹی پر چلے گئے ہیں ڈاکٹروں کی مانگ ہے کہ انہیں سمی پر ویتن دیا جائے ساتھی بہتر ہوسٹل کے صوبیتہ محیہ کرائی جائے اور اسپتال کے پریسر میں سورکشا کے کڑے انتظام کی جائیں ریزڈنٹ ڈاکٹروں کی ہرتال کا سب سے زیادہ اثر مریضوں پر پڑا ہے اسپتال میں مریضوں کا تانتہ لگا ہوا ہے انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سنجیو کمار سنگھ اس وقت ہمارے سنباداتہ سفدہ جنگ اسپتال سے موجود ہیں سنجیو ابھی ایمز میں ہرتال ہوئی تھی اب سفدہ جنگ میں اس طریقے کے جو ہے ہرتال ہوئی کیا کہنے ہیں ڈاکٹرز کا اور کیا کچھ مانگو کر رہے ہیں ستین سب سے پہلے بتا دیں کہ آٹھ ہمارک انہوں نے سٹرائک کیا تھا اور اس کے بعد ارٹی میٹم دیا تھا کہ منگل بار تک ان کی مانگیں نہیں ماننے جائیں تو پھر وہ سٹرائک کریں گے نو سو ریڈین ڈاکٹرز ایک ساتھ چلے گئے ہیں ہرتال پر چھٹی پر چلے گئے ہیں کل شام چھے بجے سے ابھی تک صرف تیرہ مریضوں کا علاج ہوا ہے جو ڈاکٹرز کنٹریکٹ پہ ہیں وہ ان کا علاج کر رہے ہیں لیکن نو سو ریڈین ڈاکٹرز جو کی پورا سب سے مریضوں کا سنچالن سمال کے تھے اب وہاں پر کوئی نہیں ہے ہماری بات ہوئی کہ یہاں پر لوگوں سے مریضوں سے کوئی بھی علاج کل سے نہیں ہوا ہے امرجنسی سیوہ بادیت ہے آج کیا ہوگا ایک کہنا مشکل ہے میڈیا کے سامنے کوئی پرشاسن کا آدمی یہاں کا نہیں آیا ہے لیکن اسٹیتی جو ہے یہاں پر بلکل خراب ہو چکی ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد اوپیڈی سیوہیں شروع ہونے والی تھی وہ بھی نہیں چلیں گی آج ایک بہت آہت کی بات ہے مریضوں کے لیے جو دور دور سے بھی آتے ہیں اور یہ اسپتال دلی سرکار کا سب سے بڑا اسپتال ہے سچی ظاہر سے بات ہے سب سے بڑا اسپتال ہے اور ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں آپ پر علاج کروانے کے لیے پشلی بار ایک ہی دن میرے نے کہا تھا کہ یہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ وائدے کافی کیے گئے تھے اب ان کا کیا کہنا ہے کیا ان کی اسٹیٹی جی رہی گی اور دوسرا پرشاسن کی طرف سے جو اسپتال پرشاسن اس کی طرف سے کوئی انتظام مریضوں کے لیے آج کے دن کے لیے مریضوں کے لیے بھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے آپ یہ جو بتایا تو کنٹریکٹ جو یہاں پہ ڈاکٹر ہیں وہ تیس ڈاکٹر کنٹریکٹ پہ ہیں جبکہ مریضوں کی سنکھیاں لگ بھر آٹھ سو سے اوپر ہے یہاں پہ ایمجنسی سیوائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے اب ڈاکٹرز کی مانگ مانے اگر تو آٹھ میں انہوں نے ایلٹی میٹم دیا تھا سیلری کو لے کر سرکشا کو لے کر انٹرنیٹ سیوائوں کو لے کر یہ مانگ ان کی کتنی جائج ہوگی لیکن مریضوں کے علاج سے زیادہ جائج نہیں ہے اور جو یہاں کی بات ہو رہی ہے سرکشا کی بات ہو رہی ہے تو پچھلے ایک سال میں سولہ کیسز آیا تھے اٹیک کے لیکن اس سولہ کیسز کو اب ہٹا دے تو یہ اسپتال کم سے کم ایک سال میں لاکھوں مریضوں کا علاج کرتا ہے اور ایک دن میں آٹھ تو ساری مریضوں یہاں پہ آتے ہیں یعنی آج کا کام جو ہے ہمیں نہیں لگتا کہ آج اگر تیس ڈاکٹرز یہاں پہ ہوتے ہیں تو لگ بھگ پچاس سے ساٹھ مریضوں کا علاج ہی سنبب ہو پائے ہویا سچھے جی بہت بہت شکریہ فیلال اس باتشیت کے لیے